موسیقی لیٹسٹ نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بگ بوز گیارہ میں ارشی خان اور ہنہ خان کے بیچ جم کر لڑائی دیکھنے کو ملی شو میں وکاس گپتہ اور ہنہ خان کو وکیل بنا کر لگ جری بجٹ کے لیے کوٹ روم ڈراما شروع ہوا اس دوران ہنہ نے بتایا کہ ارشی نے شروعات میں انہیں کنٹے سٹیند جبیر خان کی میسٹریز کہا تھا ایسے میں ارشی نے کہا کہ جب جبیر نے ان کی ماں کے بارے میں غلط باتیں کہیں تب انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اس بات کو لے کر کنٹے سٹیند کے بیچ پھر خوب لڑائی ہوئی ایپیسوٹ میں ہنہ خان اور ارشی کے بیچ جم کر بحث دیکھنے کو ملی ارشی نے ہنہ کو کہا کہ وہ سب یساچی ستپتی سے گندی گندی باتیں کرتی ہیں بعد میں ارشی نے کہا کہ انہوں نے شاید سننے میں کچھ غلط ہوا ہوگا بات یہی نہیں تھمی پونیش نے ارشی کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ ہنہ نے کہا تھا کہ وہ باہر جا کر سب سے پہلے سیکس ریکٹ والی کلک دیکھیں گی اس بات پر ارشی نے کہا کہ وہ ہنہ کو دیکھ لیں گی ہنہ کے بعد ارشی کی پریانک شرما سے لڑائی دیکھنے کو ملی ارشی نے شو میں یہ بھی کہا کہ اگر اب پریانک نے ان سے بد اپمی جی کی تو وہ انہیں جوتے سے ماریں گی پریانک نے بھی ارشی یہ بات پروپ کرنے کے لیے کہا حالانکہ بات ہاتھ اپائی پر پہنچی اس سے پہلے ہی باقی کنٹے سکینٹ نے بیچ پچاو کر لڑائی شانت کرا دی